سلام علیکم افاق فروکی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں میرے پاس اچھی خبریں نہیں ہیں کوئی سوچتا کچھ ہے آدمی ہوتا کچھ ہے پہلے تھی بتاؤں کہ دیکھیں انڈلی جنرلسٹ خواہش ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی خبر دیں تو وہ سچ ثابت ہو آپ یہ یقین کریں کہ ملین ڈالر ملنا اور اپنی خبر کا سچ ہونا کس کا تفاقر زیادہ ہے ایک پیشنر جنرلس سے پوچھے گا اسے ملین ڈالر ٹریک نہیں کریں گے اس کی خبر سچ ثابت ہو جائے تو وہ اسے زیادہ تفاقر دیتی ہے مگر میں دل سے کہہ رہا ہوں اللہ کو گوا جان کر حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ دعا کر رہا ہوں اور آپ بھی کیجئے گا کہ میری خبریں غلط ثابت ہوں پہلی بار بہت تکلیف میں ہوں کہتے ہیں نا کہ تپس سے آگے ہی کہ جل رہا ہوں میں رسا چھپتائی کا مسرائی ہے کہ آگے ہی جو ہے وہ سب سے بڑا آتشدان ہے جو آپ کے سینوں کو جلا کے رکھتی ہے آج جو ہوگا وہ آپ کو سب کو پتا ہے سوچا تو یہ تھا کہ صرف اتنا بتاؤں گا کہ قانون قدرت دیکھیں کہ وہ چودی خانان جو رواداری تحمل برداشت اور روایات کا اختار کا امین بتایا جاتا تھا ایک سمبل تھا کہ جن کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزرتی تھی انہوں نے ایک دوسرے کو کیسے تماشا بنایا اور ان کی سیاست کیسے داستان عبرت کے طور پر سامنے آئی پھر یہ بھی خبریں موجود ہیں کہ میاں خاندان بھی بکھرنے کو ہے خاکان اباسی لندن میں بیٹھے ہیں اور شہباز شریف کی اور ان کے سواریوں کی ان کے ساتھیوں کی شکایات کے وہاں انہوں نے امبار لگا دی ہے زرداری بظاہر جن کے کندوں پہ پوری حکومت کھڑی ہے اور میاں خاندان کے جو سب سے بڑا ریسکیو ہے اس وقت وہ زرداری ہیں مگر سوسائیٹی میں کس نام سے یاد کیے جا رہے ہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے لاکھ کہیں کہ زرداری سب پر بھاری مگر سب سامن عبرت بن چکے ہیں مقام عبرت کے طور پر دیکھے جاتے ہیں اور پھر وہ ریاست وہ اسٹیبلشمنٹ جس کی انا جس کی حب الوطنی انورٹڈ کامہ میں جن کا تفاخر دیکھے نہیں دیکھا جاتا تھا ان کی ایک غلطی نے ملک کو کہاں سے کہاں لاکر کھڑا کر دیا کہ چین امریکہ سب سمجھاتے رہے کہ کشمیر بھی لے لینا مگر پہلے خود کو درست کر لو اپنے لوگوں کو دیکھو پہلے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں بوسنیا پلسطین اور سارے جہاں کا درد تھا اگر کوئی درد نہیں تھا تو صرف اپنا نہیں تھا اپنے لوگوں کا نہیں تھا اپنے آپ بلکتی ہوئی بھوک سسکتی ہوئی اوف سب کچھ آنکھوں میں گھوم رہا ہے اور یہ اشرافیہ جسے انقلاب چاہیے تھا جو سارے بڑے امپورٹ بل کا سارا بوجھ ان کی وجہ سے تھا جن کی آنیا جانیا جن کی وجہ سے مارکیٹیں جن کے دو بجے تین بجے کھلتی تھیں رات ایک بجے تک کھلی رہتی تھیں اور جن کے ہاتھ چوری کے رشوت کے چھینہ چھپٹی کے پیسے لگے ہوئے تھے عدالتیں جن کے اپنے گھر کی تھی اس اشرافیہ میں براکیسی سردکار اور فوج سیاستدان سبھی شامل تھے انہوں نے معاشر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا اور کس حال میں پہنچا دیا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج بھی اگر آپ نوٹ کریں کہ خانصاب کے کہنے پر کن علاقوں میں لوگ نکلے وہی تین تلوار کلفٹن میں وہی لیبرٹی لاہور میں مجھے اشرافیہ ہی باہر نکلی پانچ سو ہزار جو بھی نکلے یہ ایک ٹرولر جن کے ہاتھوں میں آئی فون تھے پاکستان جیسے غریب ملکوں میں جن کے نام پر ایک ایک لاکھ اکاؤنٹ بتائی جاتے ہیں جنہوں نے اسٹیٹ افیرز کو ٹکا ٹوکری کر دیا تھا بالار ملا کر ڈال دیا تھا پوری عالمی برادری کو اس ملک سے مشکوط بنا دیا تھا سب سے پہلے تمہیں یہ بتاؤں کہ دو دن سے میرے ایک دوست جو بہت بہت رسوک کہنا چاہیے انفلینشل بہت کوئی ڈالر ڈون رہے تھے تو آج انہوں نے بتایا انہیں کوئی تیار نہیں ہے اور لینا ہے جانا ہے خاندان نے جانا ہے پھر ایک دوست کو فون کیا کہ خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں مجھے خود جا کر بازار سے مارکیٹ سے معلوم کر کے بتاؤ اس نے کہا کیا بتانا ہے ہر وقت میرے علم میں ہے کہ ڈالر اب کسی قیمت پر کہیں آویلیبل نہیں ہے کہیں پر بھی قیمت بتاتے ہیں دو سو پہتالیس دو سو پچاس دو سو پچپن مگر موجود نہیں ہے پھر خبر آئی کہ سرکار کے بڑے بڑے اداروں کو ایل سی کھولنے کے لیے کوئی بینک رسک لینے کو تیار نہیں ہے ایک بہت بڑے ادارے کو فوری طور پر ایل سی کھولنی تھی تو پہلے قطر سے ریٹ لیا گیا اس کے بینک سے پھر جو قیمت بتائی گئی پھر اس کے ساتھ دو سو گناہ مارجن کے اوپر کہنے والے کہتے ہیں کہ اگلے پندرہ سے بیس دن میں جن کے پاس ڈالر یا بسکٹ کی شکل میں سونا ہے وہ بیچ نہیں سکیں گے وہ اسے نکال نہیں سکیں گے وہ ان کی پراپرٹی نہیں رہے گی اور سب سے بڑا پہلا کرائیسل آئے گا انرجی پاور سیکٹر پر کل کہاتے ہیں نا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب تین تین ہفتے گھر میں لائٹ نہیں ہوگی تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے دیوالیا کی بگننگ کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ شروع کر دی ہیں رو رہے ہیں بینکر گلے لگ لگ کر ایک دوسرے کے جب یہ خبریں آ رہی تھیں اسی دوران یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ دینے کے بعد حمزہ کے حق میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ گرفتار کر لیا جائے گا نیب کے مقدمات بھی ان کے خلاف تیار ہیں کہ یہ جو نئے جی جی نیب آئے ہیں کہ یہ بہت باوصول ہے اور ان کی نظر میں چھوٹا بڑا کالا گورا سب ایک ہیں اور یہ نیب کے مقدمات فائل کریں گے عمران خان کے اور ان کی ٹیم کے خلاف کہا کریں گے کیا کریں گے ایک ایٹمی ملک جس کیا جس ایٹم کے پوری دنیا مخالف تھی اسے بچانے کی آر میں اسے دکھا کر ریاست پہ ہی قبضہ کرتے رہے اپنے لوگوں سے لڑتے رہے یک طرفہ فیصلے کرتے رہے لوگ سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے مگر ہر سمجھانے والا دشمن تھا غیر محب بیوطن تھا مجرم تھا کہ عقل کل تو صرف وہ تھے بارہ چودہ پندرہ چوبی ہیں ایک عام شفائی جو لنگر کی لوٹی کھاتا ہے جو جامع شہادت کا جلبہ لے کر آتا ہے جسے اسلام دکھایا جا رہا تھا پڑھایا جا رہا تھا اور یا مقبول جان مولانا تارک جمیل اور قاسم علی شاہ جیسے لوگوں کو لاکر جنت کے خواب دکھائے جاتے تھے خود ہی بتائی جاتی تھی غیرت شرم دکھائی جاتی تھی کہاں ہیں وہ سب آ کر بچا لے نا سب کچھ ویسا ہی نہیں ہو رہا جیسے اس کے اس ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہاں کیا کیا ہوگا سب کچھ ایک ایک لرس ہر با ہر ویسا ہی ہوتا چلا گیا پوری ریاست ریت کی جیسے مٹھی سے ریت پھسلتی ہے پھسلتی رہی اور سب دیکھتے رہے ہستے رہے تماشا لگاتے رہے ایک دوسرے کا اور اب کیا ہے کہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ رواز ویشن میڈیا پر چودری شداد کا تماشا لگائے جا رہا ہے ان کی تصویر سٹیفن کون کی طرح بنا کر کہ ایک معذور نے پوری سوسائیٹی کو پوری ریاست کو پورے ایک معاشرے کو معذور بنا دیا چودری شداد پر شد تنس کرنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھاکے کہ یہ وقت آپ خود لے کر آئے یا جو ریاست چلاتے تھے انہوں نے یہ حالات پیدا کیے تھے کہ چودری شداد جیسے لوگ جو ہل سکتے ہیں نہ جل سکتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں جو نہ سوچ سکتے ہیں میرے خیال میں وہ آپ کی قسمتوں کا فیصلہ کر رہے تھے یہ پوری لمبی داستانِ علم ہے کہ اس دروازے سے کون کون آگ لیتا تھا اور کیسے کیسے لوگ جا کر جھکتے تھے اور وہ کہاں جا کر جھکتے تھے وہ کس کے کہنے پر چلتے تھے اور ابھی بھی ان دو بھائیوں کی جنگ میں انہی کے دو گروپ انوالت ہیں تو وہ معاشرے کو معذور کو دکھا کر معذور بنایا گیا تھا آنے والے جن کیا لے کر آئیں گے سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی کہنے والے تو صاف کہتے ہیں کہ ذرداری سے کروایا گیا پیچھے وہ ہی ہیں جو یہ سارے کھیل کھیلتے ہیں کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ ہش پہ نہ جاتے تو یہ پندرہ سیٹے جاتی ہی نہیں یہ حالات ہی پیدا نہ ہوتے پھر اندر کی جو خبریں ہیں وہ تو سب کو پتا ہے میں اس پہ نہیں کہنا چاہتا بارال اس وقت سجمے اور دکھ کی بات صرف یہ ہے کہ کیا واقعی ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں کیا ہم قوموں کی برادری میں تماشا لگنے جا رہا ہے ہمارا یہ خوفناک آبادی جو بائیس کروڑ دکھائی جاتی ہے جو تیس کروڑ سے زیادہ ہے جہاں راشن ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے جن کے ہاتھوں میں بیس سال سے ٹیلی فون بھی ہے انٹرنیٹ بھی ہے وہ گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں کیا یہ سب کوئی برداشت کر سکیں گے ان کی مایوسی ان کی نفرت ان کا اشتال ان کا غصہ اور ایک دوسرے سے بہت تاثب کیا دن لانے والا ہے دنیا ابھی اور ہمارا کتنا تماشا دیکھنے والی ہے کیا ہم اس موقع پہ انٹیکٹ رہ سکیں گے ایک دوسرے سے شنمندگی کا اظہار کر کر کے ایک دوسرے کو کندہ دے سکیں گے یا کندوں پہ رکھے سر اتارنے پر اپتا رہیں گے اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا میری دعا ہے کہ میری ہر بات غلط نکلے اللہ حافظ